دلی آشتک ان کے اپنے بچے ہی ان کے ساتھ کرتے ہیں کئی معاملوں میں ان کے بیٹے ان کے ساتھ کرتے ہیں تو کیوں ایک کمبر کے پڑاپ پر پہنچ کر بزرگ اس طرح سے لاچار ہو جاتے ہیں کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیوں آج کل اپنے ماں باپ کو بچے ساتھ رہنے میں کمفیٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں ساتھی ساتھ بزرگوں کی یہ ستھیتی کیوں آ جاتی ہے کہ تاؤنگ رنجن بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے بعد اینڈ میں آتے آتے ہیں اپنے لئے کچھ پیسہ کچھ سیونگ یا گھر بھی نہیں رکھ پاتے ہیں یا کئی معاملوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے جو گھر بزرگوں کے نام ہے انہیں اسی گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے قانون کی جاگرکتا کی کمی ہے سماج میں کس طرح کی چینجز آ رہے ہیں ان تمام پہلوں پر ہم بستار سے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ جیار گپتا صاحب ہوں گے چیئر پرسن ہیں وہ کنفیڈریشن آف سینئر سیٹیسن اسسوسیشن آف ڈیلی کے ان کی اسسوسیشن کے ساتھ لاخوں بزرگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات چیت ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں بزرگوں کی حالت کیا ہے یہ بات کسی سے چیپی نہیں ہے اور اس پر بزرگوں کے لئے کام کرنے والی سنستہ ہیلپ ایجنڈیا نے اب اپچار ایک مہر بھی لگا دی ہے دلی میں تیس سویزے سے زیادہ بزرگ اپنوں کے ہی شکار ہو رہے ہیں دلی میں بزرگوں کی زندگی اس سے بہتر نہیں ہے انہیں اپنے ہی گھر میں دوتکار کا سامنا کرنا پڑتا ہے دلوالوں کی کہی جانے والی دلی میں بزرگ تنگدل بچوں کی شکار ہیں دلی میں تیس فیسدی بزرگ اپنوں کی بے رکھی جھیل رہے ہیں ہیلپ ایجنڈیا کے سروے میں چونکانے والی بات یہ آئی ہے کہ ساٹھ فیسدی بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ خراب ویوہار کرتے ہیں جبکہ آم دھارڑا کے اُلٹ چوبیس فیسدی بہویں اس میں شامل ہیں بیتے سال کے مقابلے اس سال یہ ماملے بڑھے ہیں سروے کرنے والی سنستھا اس کے پیچھے کئی وجہ بتاتی ہے یہ وہ آنکڑے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے بات کی پر لگ بھک تین چوتھائی کیس ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ بولنا نہیں چاہتے سرکار نے بزرگوں کو تقلیف دینے والے اپنوں کے لیے قانون بھی بنایا لیکن یہ زیادہ کارگر نہیں ہے چھوٹے عمر میں ہی بچوں کو سینسٹائز کرا جائے جہاں تک سیفٹی کا سوال ہے کمیونٹیز میں سینیر سریزن اسوسییشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی انکارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں جو بزرگ رہتے ہیں ان کا دھیان رکھیے پولیس کے ساتھ بھی ہمارا ہم ہیلڈیس ہیلپ لائنڈ رن کرتے ہیں آل اوور انڈیا وہاں پر بھی ہم کو کافی کال آتے ہیں سکولوں میں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بڑوں کا دھیان رکھیں اور ہمیں خود آس پاس کے بزرگوں کا دھیان رکھنا چاہیے بڑوں کو بھی خود کے لیے تھوڑا ساوڑھان رہنے کی ضرورت ہے ان معاملوں کو کم کرنے کے لیے کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بزرگوں کی سرکشہ کا مددہ پولس اور قانون سے زیادہ ساماجک دباؤ سے بہتر ڈھنگ سے سلجھایا جا سکتا ہے رجت سنگھ ڈلی آج تک پچھلے ایک سال کی طولنا میں بزرگوں پر ہونے والے اتی اچار میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ہمارے ساتھ گپتا صاحب بنے ہوئے ہیں جیر گپتا صاحب آپ کے ساتھ اتنے لاکھوں بزرگ آپ کی ایسسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب وہ آتے ہیں اپنے گھر کے پریوار کی ستھی کے بارے میں بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دلی کا بزرگ جو ہے آویر نہیں ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ کیا قانون ہے اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کہاں ریپورٹ کرانا ہے آپ مانکے چلتے ہیں دلی جیسے شہر میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے اس عمرہ تک آتے جاتے ہیں تو قانون اور پولستانے ان تمام چیزوں کی جانکاری ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ریپورٹ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے بھے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بزرگ ہیں اربن ایریا میں جو رہتے ہیں ان کو تو معلوم ہے سب کو لیکن اویرنس کچھ کمی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیونکہ اکوار کے جو گریے یا آپ کے میڈیا کے جریے سے جو میننٹینٹس ایٹ دوزار سہوات کا گورنمنٹ آف میڈیا نے پاس کیا ہے اور دلی گورنمنٹ نے اس میں نائن ٹریبولر بنائی ہے تو اس کی اویرنس میرے حساب سے بزرگوں کے بیچ میں نہیں ہے کم ہے اور دوسری یعنی کہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اپنے کماؤں بیٹے بیٹی سے وہ پیسہ لے سکتے ہیں دس ہزار پہ مہنے کا پرادھان ہے اس کے اندر اس میں آپ کو وکیل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ایک سیمپل اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس میں وہ دس ہزار پہ دے گا اگر بچہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتا ہے لیکن یہ بھی کچھ لوگوں کو معلوم ہے 30% لوگوں کو میں کہوں گا معلوم ہے 70% لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے دلی کے لیکن اس قانون کے بارے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں پولیوں کے لیے سرکشہ بھیان چلایا جاتے ہیں صاف صفائی کر لو ڈنگو سے بچ لو مریڈیا سے بچ لو ہر ایک کے لیے کیمپین چلایا جاتے ہیں لیکن بزرگوں کے ادھکار کیا ہیں اس کو لے کر کوئی کیمپین نہیں چلتا ہے میں نے آپ سے ارس کیا کہ دیکھئے ٹریول دلی میں آپ کو حیران ہوگا ہے میں نے نئی سوسن آپ کو دے رہا ہوں دلی میں نو ٹریبونل کام کر رہے ہیں مینٹینس ایکٹ کے اوپر اور ان کے کیسیز ابھی تک ہنڈر سے بھی نیچے ہیں آپ اس انتاجہ لگا لیشے کتنے ہیں ہنڈر سے بھی نیچے ہیں نو ٹریبونل میں صرف سو کیسے آئے ہیں صرف سو سے بھی نیچے ہیں اور جب کیا آکڑے کہتے ہیں کہ دلی میں انتیس فیزدی اگر پچھلے سال ابیوز بھوا تو اس سے بارہ فیزدی اب بہر زیادہ بڑھ گیا ہے تو آکڑے بڑھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ریپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں میں پیار کی وجہ سے وہ اس کو پولیس میں یا ٹریبونل میں جانا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں بچہ تو نلائک ہو گیا تو ہم بھی کیوں نلائک پریوار کی جت کے لیے ایک بزرگ کہناتے وہ کہتے ہیں پھر اس میں اور ہمارے میں کیا فرق رہے گا گبتل صاحب آپ کے پاس نہ جانے کتنے ایسے کیسز آئے ہوں گے تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ پہلے دن سے ایکسٹریم میں بات پہنچ جاتی ہے شروع میں آپ کا بچہ ہے دھیرے دھیرے آپ کو شاید ایک دن اونچی آواز میں بولا اگلے دن بتمیزی کی تیسرے دن جا کے ہاتھ بھی اٹھائے گا تو اس لولی گراجولی ہوتا ہوگا تو ایسے میں کیا اس کے پیچھے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے بجھا کیا رہتی ہے میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے دیکھیں پہلے ہمارا جوینک پریوار ہوتا تھا جوینک ہماری فیملی سسٹم دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا ہے اور اب جو ہے نکلیر فیملی سسٹم ہو گیا ہے اب بچوں کے پاس کام کی تلاس میں وہ اپنے کام میں چلے جاتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں کام میں پرائیویٹ اگر وہ نوکری کرتے ہیں تو اس کو اتنا پریشر ہے صبح سے شام تک وہ لگا رہتا ہے اور وہ ماں باپ کی دیکھ بال کرنے میں اسمرت رہتا ہے اپنے کام کے بوجھ کی وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ جو بزرگ ہے میں اس میں یہ کہوں گا تھوڑا بزرگوں میں بھی تھوڑی سینسلتہ ہونی چاہیے وہ بھی تھوڑا سا بچوں کو کیونکہ تالی جو ہے دونوں ہاتھ سے بستی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بستی ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا عذر کرنا چاہیے اور کیونکہ انہوں نے پالا ہے پروسہ ہے اور ان کو اتنا بڑا بنایا اور وہ نوکری بھی کر رہے ہیں اپنے سماج میں نام بھی کر رہے ہیں تو اگر وہ اپنے ماں باپ کا اگر خیال نہیں کریں گے تو جو ان کے بچے آ رہے ہیں تو ان کے بچے ان کو نہیں توجہ دیں گے یعنی کہ ایک سرکل ہے اگر آپ کو اس سرکل کو صدھارے رکھنا ہے تو آپ ڈھنگ سے رہیے مطلب پہ عذر وائل آپ کو فیس کرنا پڑے گا جب بزرگ ہو جائیں گے آپ اس پر ہم لوگ چڑھ سر کریں گے کہ کیا آپ ہمارے سماج میں جیسے کہ خود گپتہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے کئی بار بچوں پر ایک عمر کے بعد آکے آپ چڑھ چڑھے بھی ہو جاتے ہیں بیماری پریشان کرتی ہیں آپ کے اندر بھی بہت سارے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں بچوں پر پریشر ہے تو کہیں نہ کہیں دونوں میں سامنجس بیٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسے میں کیا وقت آ گیا ہے جب بزرگوں کو آپس میں اکھٹا ہو کر بھی کہیں نہ کہیں اپنے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ تلاشنا ہوگا کیونکہ جس طرح کہ ایک ہم پریوار ایک سوسائیٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس پر ہوگی چڑھ سا ایک چھوٹ سے برک کے بعد دلی کے آخرے چوکانے والے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے اکتیس فیزدی بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے درویہوار کرتے ہیں ان سے غلط بھاشم استعمال کرتے ہیں اس میں اکتیس فیزدی لڑکے ہیں اور چوہویس فیزدی بہ ہوئے ہیں اور اس طرح کے ماملوں میں بارہ فیزدی کا اضافہ ہوا ہے پشلے سال کے مقابلے لیکن ایک بزرگوار ہمارے ساتھ ہی جو شیئر پرسن ہے کانفیڈریشن آف سینئر سیٹیزن اسسوسیشن آف ڈیلی جی آر گپتہ صاحب اور گپتہ صاحب نے ایک بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اور تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے گپتہ صاحب آپ سے چرچہ کروں گے اس پہ کہ تالی اگر دونوں ہاتھ سے بچتی ہے تو بزرگوں کو خود کے اندر کیا چینج لانے کی زورت ہے لیکن اس بیچ ہیلپ ایج انڈیا نے جو سروے کیا ہے بزرگوں کے لئے کام کرنے والی جو سنستہ ہے اس سنستہ کے سالانہ سروے میں ہی یہ خلاصہ ہوا ہے کہ تیس فیزدی بزرگ اپنی ہی بے رکھی اپنوں کی ہی بے رکھی کے شکار اس بارے میں ہیلپ ایج انڈیا کی جوائن ڈیریکٹر کمینکیشن سنالی شورما سے بات کیا ہمارے سمبادہ دار رجت سنگید ہمارے دیش میں ماتا پتہ کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا تھا لیکن اب یہ درجہ گرنے لگا ہے ہیلپ ایج انڈیا نے ایک سروے کیا جس کے مطابق لگ بھگ پانچ جار چھ سو لوگوں کا انٹرویو کیا گیا اور اس میں چوکانے والے نتیجے ہمارے سامنے آئے ہیں لگ بھگ اکتیس پرتیشت لوگ اپنے گھر میں ایلڈر ابیوس کے شکار ہوئے ہیں اور سب سے بڑی جو چوکانے والی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر بیٹے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہیلپ ایج انڈیا کی سنالی جو ہمیں بتائیں گی کیا وہ نتیجے ہیں جس کی وجہ سے اب یہ جو تھریٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے سنالی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وہ تھریٹ ہے کیوں یہ چوکانے والے نتیجے ہمارے سامنے آئے کیا وجہ بتائی گئی ہے دیکھیں وجہ تو بہت سارے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارا جوائن فیملی سسٹم ہے بھارت جس کے اوپر بہت گرف کرتا تھا وہ اب سلوالی وہ بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو فیملی جس طرح چھوٹی ہوئی جا رہے ہیں تو جو ڈیپینڈنسی لیول جو ہے جن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں پہلے تو بچے بزرگ چاچا چاچی سب ایک ساتھ رہتے تھے پر اب وہ نہیں ہے ینگر جنیریشن کا سوال ہے ورک پریشہ بہت ہے اور دوسرا آسو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکا ہے پیشننس لیول لوگوں میں بہت کام ہو چکی ہے اور میرے خیال سے ساری چیزیں ملاک کے تھوڑا جو urbanization کہ لیجیے جو دیش کا ہو گیا ہے اس میں جو value system ہے family value system کافی حد تک وہ affect ہو چکا ہے سب سے بڑی جو چوکانے والی بات سامنے آئی ہے پچھلی رپورٹ پہ ہم نے دیکھا تھا جو daughter-in-laws تھی وہ number of cases میں زیادہ تھے اس بار جو بیٹے ہیں ان کی تعداد بڑی ہے تو اس کی کیا وجہ لگتے ہیں کیا بتایا لوگوں نے in fact ڈلی جیسے شہر میں قریب 30% abuse ہوتا ہے اور اس میں اس میں سے 60% جو ہیں بیٹے ہیں اور about 23% جو ہیں وہ daughters-in-law ہیں اور یہ مدہ بہت گمیر ہے کیونکہ میرے خیال سے sensitization بہت young کم عمر میں بچوں کو کرنا چاہیے سکول سے شروعات کر کے کیونکہ بچوں کے پر بھی pressure زیادہ ہے کافی بچے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اوچی آواز میں بات کر لی یہ نہیں ہے کہ ہم disrespect کرتے ہیں یا abuse کرنا ہے ماں باپ کو کبھی کبھار work pressure اتنا ہو جاتا ہے کہ گھر آ کے کبھی دو بات کہہ دیتے ہیں پر جو بزرگ ہیں وہ پورے دن آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کب گھر پہ آئے گا آپ کی کب وقت بتا پائیں گے اور جب آپ کا بچہ اتنے غصے میں آتا ہے تو لگتا ہے کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کیا وجہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے اس کے لئے دوسرا ہے کمیونٹی لیول میں اپنے سینئر سریزن ویلفیر ارگنائزیشن جو ہوتے ہیں ریزیڈن ویلفیر ارگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہ اگر ایک ساتھ کام کریں تھوڑا بہت دھیان رکھیں کہ آس پاس میں جو بزرگ رہتے ہیں ٹھیک ہیں ان کے حالت ایک روٹین ہوتا ہے جو فر ایسامپل موننگ ووک میں جاتے ہیں چار دن تکر آدمی نہیں آیا موننگ ووک سے تو کیا ہوا تو ایک سارٹ او اپنی کمیونٹی میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں چلیے سنالی تو یہ سنالی ہیلپیج انڈیا سے یہ ہمیں بتا رہی تھی کیا وہ ایکچولی بزے کیونکہ آج کل کی زندگی میں پریشر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگوں میں گصہ بہت زیادہ ہے چاہے وہ اپنی لائف کو لے کر ہو یا مہنگائی کو لے کر ہو پڑے گا اس کے بعد ہم دوسروں سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کچھ کریں گے ایسے میں بزرگوں کے لئے بھی یہی سلح دی جاری ہے کہ آپ خود اپنے لئے سوچیں اپنے بارے میں سوچیں نہ کی صرف اپنے پریوار کے بارے میں اور جب تک آپ جیوت ہیں اپنی جو سمپتی ہے جو چیزیں ہیں وہ اپنے نام پر رکھیں تاکہ لوگ آپ کو پیار دیں آپ کی ریسپیکٹ کریں اور آپ اپنی زندگی خوشحالی سے جی سکیں اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ بعد میں ہوگا لیکن پہلے آپ اپنے بارے میں سوچیں سرکار کی طرف سے بھی یہ قدم اٹھانے جائیں چاہیے پرائیویٹ سنس تھائیں ہیں جو لگاتار اس میں ہے ہیل پیج انڈیا انہی میں سے ایک ہے جو یہ قدم اٹھا رہی ہے لیکن اس کی شروعات سب سے پہلے ہمیں خود سے کرنی ہوگی کیامرہ برسن پرمندہ شرمہ کے ساتھ رجات سنگھ ڈلی آج تک برکی باد ہم جس طرح سے چرچہ کر رہے ہیں لگاتار بزرگوں کے ساتھ لگاتار دربیوار کے ماملوم میں اضافہ ہو رہا اور اپنے ہی انہیں اس کا شکار بنا رہا ہے ہمارے ساتھ کالر بھی جھوٹ رہے ہیں پرمود ہیں ہمارے ساتھ شہادرہ سے جی پرمود بولیے آپ اس مدنے پر کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں ایسا تھا کہ جو سرکار کو اپنا ایک ایک خواب ساتھ مطلب جسے کی جو بیٹے جو بلیوز بات چجھا کرتے ہیں اسے سینٹر لگانی چلی ہے ہمارے ساتھ گپتا صاحب بھی بنے گپتا صاحب آپ نے ایک بریک سے پہلے آپ نے بات کہی تھی کہ کرنا بچوں کو بچوں میں ساری گلتی بچے یہ نہیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بچے کہیں نہ کہیں غلط ہیں لیکن آپ نے یہ بزرگ بھی کہیں نہ بچوں بچوں تو سارا نوکری چھوڑ کے ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا اس کے اپنے کام ہیں اپنی ضرورتیں ہیں اپنی ذمہ داریاں ہیں تو ایسے میں خالی بیٹھیں گے تو خالی دماغ تو ایسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے تو اسے شیطان کا گھر بنانے سے پہلے آپ اس کو کہیں اور انڈلج کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آس پاس کے محلے کے بزروں کے ساتھ مل کے چاہے باغبانی کریں چاہے دوسرے کام کریں سوشل سروس کریں پر کہیں خود کو اکپائی کریں اور جب کام آپ کریں گے تو ان کا من جو ہے نا دوسری تک ڈائی پٹنے ہوگا اور پوزیٹیو رہے گا اور پھر جب وہ گھر میں آئیں گے وہ ان کا گصہ بھی نہیں ہوگا اس ٹیم پر کیونکہ وہ گھوم پھر کے آئے ہیں لیکن گھر میں پیٹھے بڑے آدمی چچڑا ہو جاتا چچڑا ہوتا ہے پھر دوسرے میں کمیاں نکالتا ہے تم ایسے کرو ویسے کرو یہ کیوں نہیں کر رہا جنریشن گپ کہیں نہ کہیں رہتا ہے اور ایک جوائنٹ فیملی کا بھی ہے اور جوائنٹ فیملی ہے نہیں ان کے پاس اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اور کیونکہ اگر وہ دو بیاں بیوی ہیں اور وہ بچے کو سکول بھی لے کے جانا انہوں نے تو بزر کو چاہیے جا کے سکول سے بچے کو لے آئے پوتے کو لے آئے پوتی کو لے آئے تو تھوڑا سا ان کی بھی help کریں تو پھر بچوں کا جو ان کے بچے اور بھوئے ان کو پیار ہوگا کہ بزر کے لیے کہ ہاں بھئی ہماری کچھ کام کر رہا ہے تو ہم بھی ان کا کام کر دیں تو وہ آپس میں تال میل بٹھانا بہت ضروری ہے تو بہت ہی بہترین بات یہاں بھئی گپتہ صاحب کر رہے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی مانا کچھ معاملوں میں ہو سکتا ہے بچے ایک سٹریم میں خراب ہوں ہو سکتا ہے بچے جو ہیں غلط ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹے چھوٹے معاملے جو بڑی بڑی باتوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو خود دیکھنا ہوگا خود کو انٹرسپیک کرنا ہوگا کہ بدلتے وقت کے ساتھ آپ کو اپنے اندر کیا چینجز لانے ہیں اور خود کو بچوں پر ڈیپینڈنٹ بنانے کی بجائے پاس پاس کے بزرگوں کے ساتھ مل کر چھوٹ چھوٹی سوسائیٹی فارم کی جا کر رسپتال جانا ہے تو چار پانچ بزرگ مل کر اکھٹے ہو کر جائیں ایک دوسرے کے ساتھ انوال ہوں کچھ کام کریں خالی نہ رکھیں یہ بھی آپ کے لئے ایک مددگار چیز ثابت ہو سکتی ہے چھوٹا سب بریک لے رہے ہیں لیکن بریک کے بعد بات کریں گے ان بزرگوں کی جن کے ساتھ واقعی میں در بہوار ہو رہا ہے اور بچے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں رہے ہیں ایسے میں قانون کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد دلی والے دل والے ہوتے ہیں لیکن اپنے ماباپ کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ وہ ویہوار اچھا نہیں کرتے ہیں جسے کہیں سے بھی دل والا نہیں کہا جا سکتا ہے یہ بات آنکڑے کہہ رہے ہیں اور یہ آنکڑے واقعی شرم سار کر دینے والے ہیں یوگیندری جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بزرگ ہیں اور ساغرپور سے وہ بول رہے ہیں یوگیندری جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یوگیندری جی آپ مجھ سنتے ہیں میری چیتر سال کی عمر ہو گیا جی ہاں جی سیوڑ تھی تو آپ باہر کیوں نہیں جا سکتے یوگیندری جی باہر بھی جاتا ہوں لیکن پھر آدمتا گھر میں مطلب بچے آپ کو گھر کی رقفالی کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ہاں جی اور اگر آپ باہر جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں ہاں جی کبھی آپ نے ان سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی کیسے کروں جی میں نے دو دو حضر مرکو اندر نہیں گزنے دیا باہر گیا تو سار کرنے کے لیے باپس گھر میں نہیں گزنے دیا مرکو میں نے پولیس کو ملایا تو اندر نے مرکو کیا کر اندر گزایا باقی میں شرمسار کردنے والی بات ہے جو بچے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہی بہت گلت ہے یہ بچوں کا فالٹ ہے اور ایسے بچوں کو اپنے باپ باپ بھی وہ تو ایک بہت گلت بات ہے اور یہ ایسا کہ ہماری نوٹیس میں آئے تو وہ اپنی سوشن کے تھروز کو ٹک اپ کریں گے اور بچوں کو بہت دونوں کو سمجھائیں گے چلی یہ تو پہلے سمجھائیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو کانون کا سارہ کانون کا سارہ لے گے کب کانون کا ہے ہمارا یوکیندر جی آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی بچوں کو سمجھ کریں گے کے жд realizing تو وہ کمپلینٹ کریں گے شکایت کریں گے ٹھیک 43 آپ ان کا نمبر نے ساکتے ہیں 98 میرا نمبر مر geçeen آپ نمبرamyain gleichzeitig 98 98 نائن ایٹ ون جیرو فور ون جیرو فور ون جیرو فور ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈیرو فائب نائن ڈیرو فائب نائن چلیے تو آپ بات کیجئے گپتا جی سے آپ کی ضرور مدد کریں گے گپتا جی جاتے جاتے اپنے کارکرم میں سرکار سے کیا چاہتے ہیں اور پلس بزرگوں کو کیا سلحہ دیں گے کہ ایسی ہمیلیشن ان کے ساتھ نہ ہو دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے نیشنل کمیشن فور سینیشن بننا چاہیے یہ بہت دن سے ہماری ڈیمانڈ ہے ہم نے ماننی مکل واسنگی جی کو بھی جو کہ یونین مینسٹر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ان کو ریپینٹیشن کئی بار دے چکے اور ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جلدی سے جلدی نیشنل کمیشن فور سینیشن بننا چاہیے اگر وہ بن جاتا ہے بزرگوں کو کیا سلحہ دیں گے کہ پوری جندگی بھر اپنی پروپرٹی بچوں کے نام بلکل مت کریں اور ویل کریں کیونکہ بچوں کو ہی جانی ہے اگر آپ اپنی پروپرٹی بچوں کے نام نہیں کریں گے تو ساری عمر آپ کا وہ خیال رکھیں گے یہ میں آپ کے تیوی میں سے کہنا چاہتا بلکل اگر پیار سے بات نہیں مانے تو انگلی ٹیڑھی کر لیجے بچے تو آپ کے ہی ہیں اور پھر اپنے پیسوں کے رسوق کا استعمال کر آکے کم سے کم اپنی دیکھوال تو کرائیے اگر پیار نہیں مل سکتا آپ ہمارے ساتھ آئے چرچہ میں شامل ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس کارکٹر میں فیلحال کے لیے اتنا ہی